بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحمولہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا ہی ہے لیکن آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون رہتا تھا جنات یا ڈائنسورس انہی سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ویڈیو میں جانے سے پہلے میری گزارش ہے جو میرے دوست پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بل آئیکن کے ساتھ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اللہ تعالیٰ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلم کو بنایا اور کہا لکھو خلم نے پوچھا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے کہا خیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلم نے ہر چیز لکھ دی پھر اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ بنایا جہاں ہر چیز خلم سے لکھی ہوئی موجود ہے خیامت تک کیا ہوگا کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے کب مریں گے دنیا کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جنوں کو بنایا چھے دنوں میں پوری دنیا بنائی شنیوار کو مٹی بنائے رویوار کو پہاڑ پیدا کیے سوموار کو پیڑ پیدا کیے گئے منگلوار کو تکلیف بیماریاں مسیبتیں جراسیم پیدا کیے گئے بدھوار کو نور یعنی روشنی بنائے گئے جمعیرات کو چوپائے پوری زمین میں پھیلا دئیے گئے شکروار کے مبارک دن اثر اور مغرب کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا ہم خران پاک کی روشنی میں اس سوال کا جواب کیا ملتا ہے آئیے جانیں گے ایسے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات رہتے تھے یہاں جنات بڑے بڑے میدان میں پہاڑوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے اس بارے میں وگنیان کے انوصار دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائنسورس کا بصیرہ تھا ڈائنسورس کا انت انسانوں کا دنیا میں آنے سے پہلے ہو گیا اسی لئے آج ڈائنسورس کی نسل بھی موجود نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انسانوں کا وجود میں آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا آپ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناتوں کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا اس طرح سے یہاں بات صاف ہو جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات تھے جنہیں اللہ پاک دو ہزار سال پہلے ہی پیدا کر دیا تھا اس طرح یہاں دنیا کو بنایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلتی آ رہی ہیں ایک دن اللہ رب العزت جس طرح زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے زمین آسمان اور انسانوں کو ختم بھی کر دے گا اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق نصیبتا کریں آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اللہ حافظ